انڈینیوز کے ڈیجنل پریٹ فورم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست راجی وشرما اور آج بات کر لیتے ہیں کام کرنے کے گھنٹوں کی جیہاں ایک وقت ہوا کرتا تھا جب لوگ ہفتے کے ساتوں دن کام کیا کرتے تھے اس کے بعد انہیں مہینہ پورا ہونے پر تنفہ ملا کرتی تھی سمیہ آگے بڑا دھیرے دھیرے لوگوں کو سودھائیں بھی دی جانے لگی اور دراصل جب سے سرکاری نوکریوں سے ہٹ کر پرائیویٹ نوکریوں کا چلن بڑھا اس کے بعد سے کامگار جو فورس ہے کام کرنے والی فورس ہے اس سے تمام طرح کی سبدائیں دی جانے شروع ہوئی اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک دن کی چھٹی پہلے ہفتے کی شروع ہوئی نیا زمانہ جب آیا تب یہ فائیو ڈے ویک میں تبدیل ہوا اور اب جو وقت ہے اس میں وہ فورس جو اب نئی فورس یا یوہ فورس ہے جس کی ضرورت کمپنیوں کو پڑھتی ہے تو ایک الگ کلچر اب شروع ہوتا ہوا دکھائی پڑھ رہا ہے الگ کلچر پہلے شروعات اس کی یورپ سے ہوئی ہے جہاں پر لندن سے ہوئی ہے اس کی شروعات اور یو ایس سے ہوئی ہے شروعات اب یہاں پر استطیق یہ ہو رہی ہے کہ نئی ورک فورس کو لبھانے کے لیے کوشش کمپنیاں یہ کر رہی ہیں کہ اب پانس دن کی بجائے ساڑھے چار دن ہفتے میں کام کرنے کی پیشکش کی جارہی ہے نہ کبل ساڑھے چار دن ہفتے میں کام کرنے کی پیشکش کی جارہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سالانہ چالیس لاکھ روپے تک کی بھارتیہ مدرہ میں ان کو سیلری دی جائے گی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو اور زیادہ تر اس میں جو میڈ لیول سٹاف ہے جونئر سٹاف ہے اسے اس طرح کے لبھانے آفر دیے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ اب آسانی سے بہتر سویدھاؤں کے لیے کمپنی سے مل رہی بہتر سویدھاؤں کے لیے آسانی سے اپنی کمپنی بدل لیتے ہیں جس کے چلتے کمپنی کے اوپر ایک بھار پڑتا ہے نئی برک فورس کو لانے کے لیے نئی برک فورس کو ٹرین کرنے کے لیے لہٰذا یہ شروعات اب کی گئی ہے اور اس میں فیشن انڈسٹری سے لے کر ایرو سپیس انڈسٹری تک کی ساکہ انڈسٹرییاں شامل ہیں جو کی اس طریقے کے لبھانے آفر دے رہی ہیں اگر کوئی کربچاری یہ کہتا ہے کہ شکروار کے دن لیو لینا چاہتا ہے چھٹی لینا چاہتا ہے یعنی شکروار شنیوار ارتوار تین دن کا وہ کئی گھومنا چاہتا ہے تو کمپنیا اس کو اپنے آپ ہافڈے میں کاؤنٹ کر دیتی ہیں یعنی ساڑھے چار دن کا ایک فنڈہ اب نیا ورک کلچر کی طرح سے سامنے آتا ہوا دکھ رہا ہے سویدھائے پانے والا ورک فورس اب بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور کمپنیاں بھی یہ سب کچھ دینے کے لیے انہیں تیار ہو رہی ہیں کیونکہ نئی ورک فورس زیادہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی زیادہ بہتر طریقے سے ریزلٹ کو دے گی اور اس کی چاہ میں کمپنیاں اب ان کی باتیں بھی ماننے کے لیے بات دے ہو رہی ہیں اور ان کو وہ ساری سویدھائیں بھی دے رہی ہیں تو ایک نیا کلچر ایک نئی کوشش جو کی اب آگے آنے والی بھاوشکی کمپنیوں میں دکھائی پڑا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کم دنوں کا کام ہفتے میں بہتر پروڈکٹیوٹی سامنے لائے گا یا پھر یہ ایک طریقے سے لوگوں کے اندر سستی کو بڑھاوا دے گا جس طریقے سے پانچ دن کا ورک کر دیا گیا اب ساڑھے چار دن کی بات ہونے لگی ہے کیا یہ کام کو اور بہتر کرے گا یا کام میں اور سستی لائے گا آپ کے بھی رائے ہوگی ضرور کمنٹ سیکچر میں لیکھ کر بتائیے گا یہ کتنا صحیح ہے یا کتنا غلط ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار موسیقی